السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ سعودی عربیہ سے اپنی کنٹری میں پیسہ بھیجنے والی جتنے بھی اپلیکیشن جیسے اسٹیٹی پی آفی یو آر پی آفی اس سے اور بھی اپلیکیشن نے بارک ہوگا رہا ان اپلیکیشن میں کونسی اپلیکیشن سب سے بیشت ہے کس میں زیادہ پیسہ آپ کو ملنے والا ہے یعنی ایک چینج ریٹ کس میں زیادہ ملنے والا ہے کس میں transfer fee zero کٹے گی کس میں تھوڑا کم کٹے گی کس میں cashback ملنے والا ہے پوری انگاز دینے والا ہوں اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو لائچ سکھ ضرور دیکھ لینا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی request ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو subscribe کرلیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والا میرا ہر ویڈیو notification آپ تک پہلے سا 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 پہلے آپ کو permission دینا پڑے گا تو یہاں پہ اس طریقے سے آ چکا ہے اب یہاں پہ میں اپنا password ڈالتا ہوں تھوڑا موال نیچے کر کے password ڈالتا ہی تھوڑا search لے گا اس طریقے سے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ھtcp application open بھی ہو چکی ہے اب ہم کو یہاں پہ کلی کرنا ہے international transfer کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں میں اس پہ کلی کرتا ہوں اس پہ کلی کرتا ہوں اس طریقے سے کہا یہاں پہ ہم کو ایک beneficiary آپ پہ set کرنا ہے تو یہاں پہ میں کار دیتا ہوں آج bank والا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر والی جو beneficiary ہے cash picker والی نیچے bank والی ہے تو یہاں پہ لکھا گیا ہے لکھا گیا ہے direct to bank تو میں اس کے سامنے والا یہاں پہ option پہ کلی کروں گا transfer money کے اوپر اس پہ کلی کریں گے اب یہاں پہ تھوڑا wait کرتے ہیں ایک دو سکھنڈ اب اس طریقے سے آ جاگا اس کا جو rate آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ 18000 روپیہ ستا آنے پیسہ اس کا rate کافی کم ہے میں آپ کو دیکھا بھی دیتا ہوں اگر یہاں پہ آپ اپنا amount ڈال دیں 1000 ریال اس طریقے سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں 1000 ریال transfer کریں گے انڈیا میں تو آپ کو یہاں پہ ملے گا 18000 روپیہ تو کافی کم ہے اس میں transfer fees بھی کرتی ہے تو یہ application کچھ خاص نہیں ہے یہاں پہ میں اسے کر دیتا ہوں اور آپ کی مرضی بھیجنا جائے بھی سکتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں سب سے بیشت کون سا ہے اب یہاں پہ میں open کروں گا mobile پہ اس پہ کلی کرتا ہوں mobile پہ کو open کرتا ہوں تھوڑا یہاں پہ سارچ لے گا اور یہاں پر یہ ایک تو سکنڈ میں یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پر یہ open ہوگا تھوڑا میں آپنا جو ہے پاسورڈ تھوڑا نیچے ڈالوں داخی پاسورڈ اس پہ دیکھیں نہیں ڈالوں میں کیونکہ یہ کمیٹی گائیڈ ڈائن ہی خلاب بھی ہوتا کسی کا پرائیویٹ شیز لیکنی ہونا چاہی ہے تو اب یہاں پہ میں موائل سوڑ نیچے کر لیتا ہوں اس طریقے سے اب میرا جو پاسورڈ ہے یہاں پر میں انٹر کر دیتا ہوں اب پاسورڈ ڈالتا ہی پھر یہاں پہ نیچے لیکھے گا sign in اس پہ کلی کرنا ہے sign in پہ کلی کریں گے اور ہم کو یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہاں پہ یہ application open ہونا ہی والی ہے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کی mobile repay میں کیا rate چل رہا ہے اس کا transfer کیا کرے گا دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں application پوری طرح سے open ہو چکی ہے اس کا جو offer یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تو offer پیشلی ویڈو اس میں بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سب offer پر یہاں پہ ہے تو آج کا rate چل سکے یہاں پہ میں کیلی کروں گا international transfer کے اوپر یہ دوسرا بھالا جو option ہے یہ دوسرا بھالے پہ میں کیلی کروں گا اب یہاں پہ کوئی benefits آپ کو یہاں پہ چوز کرنا ہے تو جسے میں اس پہ کلی کر دیتا ہوں اس پہ کلی کرتا ہی یہاں پہ اسٹر چلی لے رہا ہے اب اس کا جو rate آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک ریال کا 22 روپیہ پیسہ اب یہاں پہ میں کیلی کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ کلی کرتا ہوں یہاں پہ میں ڈالتا ہوں amount 1000 ریال یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں سعودی ریال کا 1000 ریال ڈالا ہوں تو انڈین روپیز میں ہمیں ملے گا 22,96 یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی کافی ٹھیک ہے اسٹی سی پیسے تو کافی سہی ہے اس کا جو transfer fees 0 ہی ہوگا میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں نیچے لگاتے ہیں یہاں پہ ہم pursuit پہ click کرتے ہیں اب پھر آگے جائے گا یہ اور نیچے لگائیں گے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو transfer fees ہے ابھی بھی کل جیسا ہی ہے transfer fees میں 11 روپیہ ہے اس کا جو weight جو ہوتا text 15% یہ یہاں پہ 1 ریال اور 65 حلالا اس کا جو ٹیکس کٹے گا تو rate تو اس کا کافی ٹھیک ہے اور charge بھی کافی کام ہے 11 روپیہ ہے اس ٹیسی پہ میں 17 ریال اس کا transfer کرتا ہوں تو کافی صحیح ہے تو اس کا جو rate آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کا جو rate ہے یہاں پہ 22 روپیہ سا تھوڑھا اوپر ریٹ ریٹ تو یہاں پہ دکھاتا دوسری application کے بارے میں تو یہاں اس کو hold کر دیتا ہوں cut کرتا ہوں اب یہاں پہ ایک application ہے bark یہاں بھی demand میں ہے ریٹ کرتا ہوں bark application کو یہاں थोड़ا wait کریں یہ अभी थोड़े दिन में होगन हो जाएगा आप को दिखा ते bark application का क्या rate चल रहा है इस सरीक से open हो चुगा यहाँ पर मैं पास होड़ तो इस पर क्लिक करते फिरिस तरीक सा यहाँ पर लिखा हुआ है select country यहाँ पर आपको set कर ले अगर आप इंडिया कहे तो इंडिया set कर लेंगे पाकिसान मंगलादेश नेपाल कहीं के भी होँँ आपको इंडिया set करता हूँ क्यों हर वीडियो में दिखाता हूँ सर्च है लेगि वीडियो लंबा होता इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ अब यहाँ पर इंडिया मैस पर किलिक करूँगा अब यहाँ करेंगे अब यहाँ पर रिखा हुआ इंडियन रूपी इंडियो लिक आजाएगा अब यहाँ पर पूछ रहा है ट्रांसपर अमाउंट तो हमको कितना पैसा भीजना है तो हम यहाँ पर ट्राइब करना आपको अब यहाँ पर यहाँ पर आपको आपको एकजना पर यह पर अब इसे कट कर देता हूँ आप इससरीके से अब मैं आपको दिखता हूँ यूर्पे में कौन सा ओफर चल रहा है मैं इसको ओपिन करता हूँ यूर्पे को तो अभी आपने देखा बारक अप्लिकेशन का का काफी अच्छा रेट है ट्रांसरी भी जीरो है तो आप इससे बारक अप्लिकेशन से पैसा ट्रास्पर कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं इसको अपना जो पासो डलता हूँ यूर्पे का और यहाँ पर पासो डलते ही तो आप यहाँ पे वेट करेंगे यह देख सकते हैं ओपन हो चुका है तो आपको पहले बता जाए था जिसमें पिछली वारी वीडियो में कि पाकिस्तान पैसा ट्रांसपर करेंगे यहाँ पे ख़़ार लिखा है तो महाँ पे किली करता हूँ यहाँ पे इंटर हो जागा उपर यह देख सकते हैं अब यहाँ पे हम किली करेंगे next के उपर और next पे किली करते ही यहाँ पे आपको दो option मिलेगा दोनों में अलग-अलग rate रहेगा تو یہ دیکھ سکتے ہیں کل یہ جو تھا ریٹ کم تھا نیچے منی گرام والا آج یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے پہلے سے کل یہاں پر یہ کچھ کم تھا تو آج کچھ جاتا ہے تو یہاں پر اوپر والے پر دیکھ سکتے ہیں 22 روپیار 0 اور یہاں پر 26 یہاں پر دکھا رہا ہے اور یہاں پر اس کا جو transfer fees ہوئی آپ کو بھرنا پڑے گا اور یہ transfer fees یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 15 ریال transfer fees ہے اس کا جو tax ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی وہی سیم ہے اور یہ اوپر والا تھوڑا زیادہ ہے نیچے والا تھوڑا کام ہے تو آپ اگر پیسر transfer کرتے ہیں اوپر والے سے بھیجنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پر ابھی میں تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس سے اچھے application یہ جو application اس کا اکٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے لیکن کچھ کچھ خاص بھی نہیں اتنا ہے اب یہاں پر میں کروں گا اپلیکشن کو اوپن کرتا ہوں دیکھاتا ہوں ٹھیک مو میں کیا کیا ہے یہاں پر میں اس کو اوپن کر رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے ساتھ چھوڑا یہاں پر میں تھوڑا نیچے کڑھا ہوں تک ہی میرا password دیکھے نہیں یہاں پر اس طریقے سے میں اسے ڈازے دنبرا password اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں application بھی اوپن ہو چکی ہے اب یہاں پر کلی کریں گے money transfer کے اوپر اب یہاں پر کلی کریں گے international transfer کے اوپر اب یہاں پر کوئی beneficiary پر کلی کریں گے جیسے اس پر اب یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے send اس پر کلی کریں گے اس پر کلی کرتا ہی تھوڑا یہاں پر wait کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ پر یہ اوپن ہو چکا ہے اس کا جو exchange rate ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک real کا 22 روپیہ اور 0 یہاں پر 48 حلالہ یہاں پر دکھا رہا ہے 22 روپیہ 48 پیسہ یہاں پر دکھا رہا ہے تو کافی یہ صحیح ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں amount میں آپ پر انٹر کر کے تاکہ آپ کو صاف دکھے تو یہاں پر مان رہا دیتا ہوں 1000 real اس طریقے سے اگر آپ 1000 transfer کرتے ہیں تو آپ کے انڈیا میں آپ کو 50 ملے گا 22,49 روپیہ تو یہ بھی کافی اچھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو یہاں پر transfer نہیں کٹنا ہے آپ کو 0-0 پیسہ لگے گا پیسہ بھیجنے کے لیے transfer کرتے ہیں آپ کو cashback بھی ملے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں cashback میں کیا کیا ہے یہاں پر میں بیک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے increasing منتھلی cashback on international transfer یہ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ جولائی میں بھیجے ہوں کہ ان کو یہاں پر ملا ہوگا پندرہ روپیہ پھر بیس پچیس تیس ملا ہوگا میں یہاں پہ start کیا ہوں ستمبر سے تو یہاں پہ 15 ملا ہے اکتوبر 20 ملا ہے ابھی 25 ملے گا ایسے جو لوگ بھیجتے جائیں گے شارنگ سے 100 پیسہ ہر مہینے پانچ پچ ریال بڑھتا ہوئے ملے گا اگر ایک ایک اپلیکیشن اس کا نام loop یہ بھی اپلیکیشن کافی صحیح ہے میں اس کو دکھاتا ہوں اس کو open کر کے اس میں کیا rate چل رہا ہے یہاں پہ ہم ثوڑ بیٹ کریں گے یہ loop آئی logo اگر اگر مہا رہا ہے تھوڑ نیچے کلیتے ہیں اپنا password enter کر دیتے ہیں اس حریکے سے اور password ڈالتے ہیں اپلیکیشن یہاں پر یہ open ہو رہی ہے یہ open بھی ہو چکی ہے اب یہاں پہ کلی کرتے ہیں remittance کے اوپر ایک option ہے اس پہ کلی کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک بنی فیسری select کریں گے یہاں پہ amount کلی کریں یہاں پہ amount میں اس حریکے سے amount پہ دیتا ہوں پیسہ ملنے والا اور میں دیکھتا ہوں transfer fees کچھ کرتا کی نہیں تو یہاں پہ کلی کروں گا پہ option یہاں پہ select کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ نیچے لائیں گے اس box میں کلی کرنا ہوگا اب یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ سب سے 5 میں پہ 1000 transfer کر رہے ہیں اس کا transaction fees 0 کٹے گا یعنی آپ کوئی transfer fees نہیں کٹے گا اس rate بھی کافی سہی ہے تو اس application سے بھی آپ ایسا بھی سکتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کے حساب سے کون سے application سب سے best ہے تو بس ایس کی ویڈیو پسند آت please like کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہے تو چینل کبھی subscribe ضرور کر لیجئے